بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو چینل پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین اکرام حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے حالات میں رائے راجو کے قبول اسلام کا بہت ہی خوبصورت واقعہ مذکور ہے واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑی عورت سر پر دودھ کا مٹکہ لیے ہوئے روزانہ حضرت سید علی حجویری کی رہائش گا کے آگے سے گزرتی تھی آپ نے ایک دن اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ ہمیں دے دو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں آپ کو نہیں دے سکتی چونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراں رائے راجو جوگی کو دینا پڑتا ہے اور اگر اسے نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ اگر تم یہ دودھ ہمیں دے دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سا دودھ دیں گی اور جانوروں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا پی لیا اور باقی دودھ دریا میں پھینک دیا جب بوڑی عورت واپس گھر آئی اور شام کو جانوروں کا دودھ دو ہاتھ و جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برطن بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا یہ خبر آنن فانن قرب و جوار کے دہاتوں میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکے میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں پھینک دیا کرتے تھے اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے اپنے جانوروں کو دوہا تو انہوں نے بھی بے حساب دودھ دیا اس قرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آنے لگے رائے راجو جوگی کو جب اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں جو کمالات دکھا سکوں میں تو ایک آجز و مجبور انسان ہوں باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھا دو چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاضتیں کی تھی اور مجاہدہ میں زندگی گزاری تھی وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا جوتا مبارک اس کی طرف پھینک دیا چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ رہی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہو گیا اس بیعت کے بعد آپ اس کی باطنی اور روحانی اصلاح فرماتے رہے قبول اسلام اور حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ سے تربیت پانے کے بعد رائے راجو تاریخ سوفیہ میں حضرت شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے اللہ تعالیٰ کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں ان کے مزارات پر ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین